پیپل فارم میں ہم ایک آنیمل ریسکیو چلاتے ہیں اس ریسکیو میں ہر سمیں 20 سے 30 کے بیچ میں کتے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کھانا ہم یہیں بناتے ہیں اور مول روپ سے اس میں ہوتے ہیں چاول اور دال دونوں برابر ماترہ میں تو چاول تو ہم دیسی چاول ہی لیتے ہیں پرمل اور جو دال ہے وہ کوئی بھی دال جو آسانی سے گل جائے جیسے آپ کی پیلی مونگ ہو گئی یا ارہر تو اس سے تو آپ کا موٹا موٹا کھانا تیار ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں جو بھی سیزنل سبجیاں رہتی ہیں تو سردیوں میں ہم ڈالتے ہیں گاجر اور پالک کئی باری چلائی اگر پالک نہ ملے تو اور گرمیوں میں ہم ڈالتے ہیں قدو یا گھیا اگر آپ کو شکرکندی مل رہی ہو سردیوں میں یا گرمیوں میں تو آپ شکرکندی بھی ڈال سکتے ہیں آپ گو بھی نہیں ڈال سکتے اس سے ان کو گیس ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں اور نیوٹریشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ گرمیوں میں ہم ڈالتے ہیں ناریل کا تیل اور سردیوں میں ہم ڈالتے ہیں علسی کا تیل اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی حلدی ڈالتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا وائٹامین بھی ملتے رہے اور ان کی امیونیٹی بڑھے ساتھی میں ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پہاڑی نمک اس سے تھوڑا اس میں منرل بھی مل جاتا ہے اور ان کو تھوڑا کھانا سواد بھی لگتا ہے اور تھوڑی سی شکر یہ جو ہوا آپ کا گھڑ پاوڈر اس کے علاوہ اگر ہمارے یہاں تو کتے ویگن ہیں پر اگر جیسے جو ریڑی پہ انڈے وغیرہ بیچتے ہیں اگر آپ ان سے انڈے کے چھلکے لے لیں جیسے وہ ابلے انڈے بیچتے ہیں چھلکے وہ رکھتے ہیں اگر آپ وہ چھلکے لے لیں ان چھلکوں کو آپ دھو کے سکھا سکتے ہیں اور سکھا کے اس کو آپ ایک گرائنڈر میں ڈال کے اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں اس پاوڈروں کو آپ چھان لے تاکہ کوئی ٹکڑا اگر گرائنڈ نہیں ہوا تو وہ نکل جائے گا تو یہ جو پاوڈر ہے یہ کیلشیم اور پوٹیشیم کا بہت اچھا سورس ہے مارکٹ میں جو کیلشیم کی گولیاں ملتی ہیں اس سے بھی کہیں جیادہ اچھا تو اس سے آپ کا یہ پورا موٹا موٹا کھانا تیار ہے اس کے علاوہ جو اس میں ایک کمی ہے وہ بی ٹویلو کی ہے تو اس کے لئے آپ نیورو بائیون کی گولی جو ہے وہ ہر کتے کے کھانے میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں ویسٹ جیسے کوئی چکن وغیرہ پھیکتا ہے میں نہیں کہوں گا آپ خریدیں پر اگر کوئی پھیکتا ہے تو آپ اس کا سوپ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک بات دھیان رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کتوں کو کھانے میں کیا نہ دیں وہ آ جاتا ہے آپ کا انگور چوکلیٹ لسن پیاز کشمش یہ چیزیں آپ کو نہیں دینی اور ایک چیز اور جیسے ہمیں اگر سردرد ہو یا کچھ بیماری ہو تو ہم جیسے کتوں کی دوائی نہیں لیں گے اسی طرح کتوں کو بھی انسانی دوائیاں مد دیں اگر کوئی تکلیف ہے تو کرپیا اپنے ویٹ سے پوچھے کہ اس کو کیا دوائی دینی چاہیے ایک اور بات کافی لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم ایک ویڈیو فرس ٹیٹ پر بنائیں تو ہم نے وہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ جو بیسک وون ٹریٹمنٹ ہے آپ گھر میں کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اگلے ہفتے آئے گا تو میک شور کی فیس بک آپ کو نوٹیفائی کریں دیکھ لیجیے گا آپ نے ہمارا پیج لائک کر رکھا ہے اور سبسکرائب کر رکھا ہے تاکہ یہ ویڈیو آپ کا مس نہ ہو